بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راہیل حسن گومن ناظرین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جس کے آغاس میں اس وقت صرف ایک سو بائیس دن باقی بچے ہیں اور اب پاکستان کے اندر ایک نئی بحیث چروع ہو چکی ہے پاکستان کے دو ریٹائرٹ پلیئرز جنہوں نے پاکستان کی طرف سے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اور ڈیو ٹو مینٹل ڈیسٹوربینس جنہوں نے دوہزار بیس کے اندر ریٹائرمنٹ اناؤنس کی تھی اور ایک نے دوہزار تائیس کے اندر ریٹائرمنٹ اناؤنس کی تھی اس کے حوالے سے اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں کیا یہ دونوں کھلاڑی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے سو آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کے سٹار اوپننگ بلیواز احمد شہزاد جو ایک لمبے اٹسے سے پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہیں لیکن اب انہوں نے جس طرح سے بی پیل دوہزار چوبیس کے اندر دو میچز کھیل کر پرفارمنس دی ہے اور پاکستان کی جو نئی مینجمنٹ ہے وہ چونکہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنے والے کھلاری جو ہیں وہ چاہیے اور ہم ان کو زیادہ پریوریٹی دیں گے تو ان کے بارے میں بھی جناب جو کرکٹ پنڈس ہے وہ اس وقت بیشمار دعوے کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ جناب احمد شہزاد جو ہیں ان کی بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے اندر باپسی ہو سکتی ہے اور وہ پاکستان کو ریپریزینٹ کر سکتے ہیں تو اس پر بھی آج کی ویڈیو میں نگاہ ڈالیں گے اس کے علاوہ جو جناب اس وقت بات سب سے زیادہ کی جاری ہے وہ ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پاکستان ٹوکی ٹیم جو ہے وہ آلماست سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے لیکن آج جس طرح سے بنگلہ دیش نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے میچ میں نیپال کو وان سائیڈڈ میچ میں شکست دی ہے اور ان کا نیٹ رانڈ ریٹ جو ہے وہ قدرے بہتر ہوا ہے تو اس وقت یہ بھی چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو میچ تین فیبری کو کھیلا جانا ہے وہ اب قوارٹر فائنل کی جو حیثیت ہے وہ اختیار کر چکا ہے سو میرا یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے میرے مطابق جناب وہ قوارٹر فائنل جو ہے وہ صرف اور صرف بنگلہ دیش کے لیے ہے پاکستان کا نیٹ رانڈ ریٹ دیکھا جائے تو نہ صرف جناب جو بنگلہ دیش ہے اس سے بہتر ہے بلکہ بہتر ہے اور پاکستان کے چکے چھے پوائنٹس ہیں اور بنگلہ دیش کے سوپر سکس راؤنڈ میں جناب اب نیپال کے کلاب جیت کے بعد جو پوائنٹس ہیں وہ چار ہیں تو پھر جناب جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے اس کو پاکستان کو نہ صرف لازمی شکست دینی ہے بلکہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ پاکستان کو شکست جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو دینی پڑے گی لیکن قدرت کا نظام ہم پاکستانی اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہر ورلڈ کپ میں قدرت کا نظام کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ قدرت کے نظام کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے جو پریمیم فاسٹ بولر ہیں اُبیت شاہ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی جو اس وقت ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں ان کے ساتھ جناب جو سیکنڈ جوائنٹ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں وہ ہیں بھارت کے سومے پانڈے دونوں کی بارہ بارہ وکٹے ہیں لیکن چونکہ جو نسیم شاہ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی اُبیت شاہ ہیں انہوں نے اچھے سٹرائک ریٹ اچھی ایوریج اور اچھے ایکونمی ریٹ کے ساتھ بارہ وکٹے حاصل کی ہوئی ہیں سو اس لیے ابھی جناب جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور جس کو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی دریافت کا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی اُبیت شاہ ہیں اور اب جو سٹیکٹمنٹ جناب جنید خان پاکستان انڈر نائنٹین کے بالنگ کوچ کی طرف سے آئی ہے اور جو آئی سی سی نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کی ہے اس میں جنید خان یہ انڈیکیڈ کر رہے ہیں کہ جناب اُبیت شاہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں وسیم اکرم اور وقار یونس کی طرح جو ریورس سونگ بالنگ ہے وہ کر سکتا ہے اور ریورس سونگ بالنگ کا آپ کو بہتر پتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ماضی میں جب وقار اور وقار یونس وسیم اکرم اور وقار یونس ریورس سونگ کرتے تھے تو اس وقت پاکستان کے اوپر بال ٹیمپرنگ کے جو ہیلیگیشنز ہیں وہ لگتے رہے لیکن بعد میں جب گورے جو ہیں جو سفید چمڑی ہے انہوں نے بھی جناب یہ جو گور ہے یہ سیکھ لیا تو بعد میں اس کو لیگل قرار دیا گیا لیکن پاکستان ٹیم کے جو اکثر فاسٹ بولرز ہیں وہ ریورس سونگ میں اس طرح سے مہارت نہیں رکھتے جس طرح سے پاکستان کے ماضی کے جناب جو لیجنڈز ہیں وہ رکھتے تھے لیکن اب جناب جو اوبیہ چاہ ہیں ان کی طرف سے ریورس سونگ انڈگیٹ کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کو جو کھویا ہوا فیکٹر تھا وہ واپس ملنے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ریورس سونگ ہے وہ موڈرن ڈے کرکٹ میں دیکھا جائے تو جناب جو ففٹی آورز کی گیم ہے اس میں کم محصر ہوتی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں یہ زیادہ محصر ہوتی ہے سو پاکستان کے لیے یہ ایک پلیس پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو اچھی لائنر لینٹ اچھی رفتار اور ریورس سونگ بولر جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ملنے جا رہا ہے اور پاکستان جناب آئندہ جب دورہ اسٹیلیا کرے گا تو وہاں پر جناب اوبیہ شاہ جو ہیں وہ مجھے پاکستان ٹیم کی جو جرسی ہے وہ زیبتن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر وہ تہلکہ بھی مچا سکتے ہیں جس طرح سے شمر جوزف جو ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے کیونکہ جو سیکنڈ میچ گابا پر ویسٹ انڈیز کا کھیلا گیا اس میں جو سات وکٹے جناب شمر جوزف نے حاصل کی وہ ساری کی ساری ون فورٹی پلاس کی سپیڈ کے ساتھ تھی اور پاکستان یہی چیز جو ہے وہ دورہ اسٹیلیا کے اوپر لیک کر رہا تھا سو یہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اب آتے ہیں جناب پاکستان کے تین جو ستارے کہیں جناب گم ہو گئے تھے ان کے بارے میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزر چوبیس میں واپسی ہو سکتی ہے تو ان میں پہلا نام لیا جا رہا ہے احمد شہزاد کا احمد شہزاد نے جو کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلی ہے ابھی ریسنٹ ڈی ایس کے اندر ہے وہ تھی بنگلہ دیش پریمیر لیگ اور بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں یہ ایزا ریپلیسمنٹ پک کے طور پر گئے تھے انیشلی بی پیل کی جو ٹیم جس کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں فارچون باریشال انہوں نے احمد شہزاد کو پک نہیں کیا تھا لیکن دونوں میچز جو احمد شہزاد نے کھیلے یہ پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلے پہلے میچ کے اندر انہوں نے جناب سترہ گیندو کے اوپر 49 رن جو ہے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کیے اور اوورال دو میچز کے اندر ان کی پرفارمنس کو اگر دیکھا جائے تو 105 رن جو ہیں وہ سکور کر چکے ہیں 181 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور 52.60 ان کی ایبریج ہے جبکہ 14 چوکے اور 4 چھکے جو ہیں وہ احمد شہزاد بی پیل کے دو میچز میں لگا چکے ہیں اور دوسری جانی پاکستان کے سابی کپتان بابر آزم کو اگر دیکھا جائے تو وہ انہی وٹو کے اوپر جو تیز رنس ہیں وہ سکور نہیں کر پا رہے اور احمد شہزاد اوپنر کے طور پر آتے ہیں بابر آزم بھی ایز این اوپنر بی پیل کے اندر کھیل رہے ہیں دونوں کے جناب جو رنس ہیں اور جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل نہیں ہیں اور اسی وجہ سے کچھ کرکٹ پنڈٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ سائم ایوب اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے پائے تو ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے لیکن جو کرکٹ پنڈٹس یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ بھول گیا ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ پانچویں ٹی 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 میچ کے بعد نیوزی لینڈ کے اندر ٹی مینجمنٹ نے کی تھی اس میٹنگ کے اندر جو ٹی مینجمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسی کمبینیشن کے ساتھ پاکسن جناب جو اپریل کی سیریز ہے وہ کھیلے گا اور اگر کوئی انجری نہیں ہوتی سائم ایوب کو تو پھر سائم ایوب ہی پاکسن کی طرف سے ریگولر اوپنر کے طور پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور پاکسن چونکہ جو سی پیل دوہزر تئیس کے سٹیٹس ہیں ان کو بھی مردے نظر رکھ رہے ہیں اور سائم ایوب نے جو سی پیل کے جناب دوہزر تئیس میں تیرہ میچز کھیلے تھے ان میں چار سو اٹھتہ رن لگائے تھے ون فٹی ٹو پوائنٹ ٹو سکس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سو چونکہ ورلڈ کپ کے جو سوپر ایڈ کے میچز ہیں وہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے اندر کھیلنے ہیں باربادوس میں دو میچز ہیں ایک جناب باربودہ میں ہے تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ایم ایس شہزار جو ہیں وہ پاکسن ٹیم کو ورلڈ کپ دوہزر چوبیس کے اندر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ماں سوائے اس کے ایم ایس شہزار ٹوانٹی میچز کھیلنے ہیں اس میں ایم ایس شہزار کو چانس دے اور وہاں پر پھر ایم ایس شہزار جو ہیں وہ اگیل تباہی مچا دے سو رائیڈ ناؤ ایم ایس شہزار کا پاکستان ٹیم کی جرسی زیبتن کرنا مجھے دور دور تک نظر نہیں آرہا اس کے بعد جناب جو دوسرا نام لیا جا رہا ہے وہ ہے محمد آمیر کا اور محمد آمیر کی اگر ریسنٹ پرفارمنس دیکھی جائے تو آمیر نے جناب ڈیزرٹ وائپرزن آئیل ٹی ٹونٹی کے اندر ان کی نمائنگی کر رہے ہیں اور پہلے میچ میں انہوں نے ستائیس رن دے کر ایک وکیٹ حاصل کی دوسرے میچ میں انہوں نے بائیس رن دے کر ایک وکیٹ حاصل کی اور تیسرا میچ جو لانس نائٹ جناب محمد آمیر نے کہلا تھا اس میں چھبیس رن دے کر انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی تھی اور نئی بال جو ہے وہ محمد آمیر شیئر کر رہے ہیں شاہین شاہ فریدی کے ساتھ اور شاہین شاہ فریدی بھی پاکسن کی ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان ہے بلکہ میں نے اپنے تھامنیل کے اوپر لکھا تھا کہ پاکسن ٹیم کا نیا کپتان یا دوزر چوبیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کپتان کون ہو سکتا ہے تو اس کو لے کر بھی ایک بیعیس جو ہے وہ اس وقت جناب جو پاور کوریڈورز ہیں سائیڈ لائن بھی ہو سکتے ہیں اور دوبارہ سے جو سرپرائز ہے وہ پاکسن کے کرکٹ فانس کو مل سکتا ہے یہ جناب سرپرائز میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی اسی جناب جو خبر ہے وہ مچور ہو لے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن رائٹ نو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تین ٹینک ہے وہ ڈیفرنٹ آپشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اسی لیے شاہد کھان افریدی آپ کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ اگر آپ نے ٹین سے لڑائی ختم کرنی ہے تو پھر تینوں طرز کی جو کرکٹ ہے اس کا ایک کپتان آپ کو پائنٹ کرنا پڑے گا برحال جناب محمد آمیر کے اوپر آتا ہے محمد آمیر نے جو پرفامنس دی ہے اس کی بنا پر محمد آمیر کی ٹیم کے اندر جگہ بنتی ہے لیکن محمد آمیر ریپیٹرلی یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کا جو انٹرنیشنل کرکٹ کہلنے کا دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ڈیزرٹ وائپرز کی نمائندگی کرنے سے پہلے جو ان کا انٹرویو آیا تھا شہداب خان کے ساتھ اس میں بھی ان سے یہ بات کی گئی تھی ریٹائرمنٹ واپس لینے کیلئے انہوں نے کہا دیا تھا کہ وہ جناب فیلحال ریٹائرمنٹ جو ہے وہ واپس نہیں لے رہے تو جب محمد آمیر ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیں گے تو ان کی جناب ٹی ٹی ون ٹی ٹیم کے اندر سیلیکشن کس طرح سے ہو سکتی ہے میں جناب یہ سمجھنے سے کاسیر ہوں اور کرکٹ پنڈیز یہ دعوے کیوں کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں جناب مزید کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو لاسٹ مین ہے وہ ہے اماد وسیم یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اماد وسیم اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے سکتے ہیں ماضی میں اماد وسیم نے یہ بیاند دیئے ہیں کہ جناب آگے کیا ہو جائے اس کے بارے میں وہ ابھی نہیں کہہ سکتے لیکن جو اماد وسیم کی پرفارمنس ہے آپ جناب آئیل ٹی ٹونٹی کی بات کر لیں اس میں انہوں نے جناب وائپرز کے خلاف پنگتالیس رن دیئے تھوڑے سے مہنگے رہے ایک وکیٹ حاصل کی دوسرا میچ انہوں نے جو مومبئی انڈیان ایمیریٹس ہے اس کے خلاف کے لئے سات رن بنائے اور پندرہ رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں حاصل کی دین 32 رن انہوں نے دوبائی کیپٹلز کے خلاف دیئے دین ڈیزرڈ وائپرز کے خلاف جو ان کی ٹیم نے جیت حاصل کی اس میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا 19 رن دے کر دو کھلاڑی آؤٹ کیے تھے اور 25 رن بھی بنائے تھے دین جناب انہوں نے مومبئی انڈیانز کے خلاف جو میچ کھلا مومبئی انڈیان ایمیریٹس کے خلاف اس میں دو رن بنائے اور 14 جو سکور ہے وہ انہوں نے دیا اور پاکسن ٹیم کو چونکے ضرورت بھی ہے اور اس کے علاوہ سی پیل 2023 کے اگر اعماد وسیم کی پرفارمنس دیکھی جائے تو 11 میچز کے اندر ان کی 14 وکیٹس تھیں اور ساری کی ساری ایفیکٹیو وکیٹس تھیں یہ نہیں تھا کہ جناب انہوں نے جناب جو ٹیل اینڈرز ہیں ان کو آؤڈ کیا جہاں پر ٹیم کو ضرورت ہوتی تھی وہاں پر یہ وکیٹ نکال کر دیتے تھے 19.7 ایک ایفریج کی بنا پر اور چونکہ میں نے پہلے کہا کہ سپر ایڈ کے میچز پاکسن نے ویسٹ انڈیز کے اندر کھیلنے ہیں تو اس وجہ سے یہ پاکسن کے لیے کارامت ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 313 رنس بھی انہوں نے جناب دس اینڈرز کے اندر بنایا تھے سو اس وجہ سے پاکسن ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے وہ جناب اماد وسیم سے رابطہ کر سکتی ہے کیونکہ پاکسن کو ایک فرنٹ لائن سپینر کی ضرورت ہے اور اماد وسیم اس وقت جو پرفارمنس دے رہے ہیں ان کی بنا پر ان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر سیلیکشن ہو سکتی ہے اور اماد وسیم کی جو ریٹائرمنٹ کے بارے میں خبریں ہیں نا اس کے بارے میں بھی یہ خبر ہے میرے پاس وہ جناب میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا کیونکہ میں اس خبر کو دوبارہ سے ریچ ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ